نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ماہ سفر اور تباہمات سفر کا مہینہ سفر قمری کلندر کا یعنی چاند کا دروسرا مہینہ ہے جس کے حوالے سے لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ایک طرف اس کے ساتھ بہت سی تباہمات اور برچگونیاں وابستہ کر لی گئی ہیں اور دوسری طرف ان کے خود ساختہ حل بھی تلاش کر لیے گئے ہیں مثلاً اس مہینے میں شادی نہ کرنا چنے اوبال کر محلے میں باٹنا کہ ہماری بلائیں دوسروں کی طرف چلی جائیں آٹے کی تین سو پینسٹ گلیاں بنا کر تالابوں میں ڈالنا تاکہ بلائیں ٹل جائیں اور رزق میں ترقی ہو تین سو دیارہ یا زیادہ بار صورت مضمل کا پڑھنا اس مہینے کو مردوں پر باری سمجھنا اور اس کی تیرہ تاریخ کو منحوظ سمجھنا جس کو تیرہ تیزی بھی کہا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کی ہمارے دین میں کوئی حیثیت نہیں کوئی حقیقت نہیں ہے یہ سب لوگوں کے اپنے ذہن کی خودساختہ باتیں ہیں انسان کے اصل نفع نقصان کا مالک کون ہے اللہ رب العزت اور ہمارے اس پر بھرپور یقین ہونا چاہیے لیکن افسوس کی بات یہ کہ شیطان انسان کو ہر زمانے میں حق سے بور لے جاتا رہا اور اس کو اللہ کے بارے میں دین کے بارے میں خود اپنی ذات کے بارے میں نفع نقصان کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا رہا اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے اہل کتاب کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں پائی جاتی تھیں مثل قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورة النساء آیت ففٹی ون کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب کا ایک حصہ دیئے گئے یعنی اہل کتاب کی طرف علم ہونے کے باوجود کتاب آ جانے کے باوجود ان کے عقائد کس طرح کے ہیں یؤمنون بالجبت والتاغوت وجبت یعنی تواہمات سہر کہانت جادو ٹونے ٹوٹکے بدشگونیاں بدفالیاں ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں والتاغوت اور تاغوت پر یعنی شیطان پر یا کوئی بھی ایسی خوت جو اللہ کی اطاعت اور عبادت سے رکھے ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں پر اعتماد کرتے ہیں ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے بارے میں کہتے ہیں هاولائے یہ لوگ اہدہ من اللَّذِينَ آمَنُوا سَرَبِيْلَا راستے کے اعتبار سے ایمان والوں سے زیادہ ہدایتی آفتہ ہے یعنی اہلِ کفر کو اہلِ ایمان کے مقابلوں میں زیادہ ہدایتی آفتہ سمجھتے ہیں یعنی جو لوگ جادو اور ٹونے ٹوٹکے کے کاروبار میں ملبس ہیں ان پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں بنسبت ان کے کہ جو ایمان لاکر خالص اللہ کی توحید کے دلدادہ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے جو علم رکھتے ہوئے کتاب رکھتے ہوئے اپنے وقت کے مسلمان ہوتے ہوئے اس قسم کے کام کریں فرمایا اولائک اللہذین لعنہم اللہ جو لوگ جب پر ایمان لائیں اور یہ سب کام کریں ان لوگوں پر اللہ نے لانت کی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے وَمِيَّ الْعَانِ اللَّهُ اور جس پر اللہ لانت کر دے فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا اس کے لئے تو تم ہرگز کوئی بھی مددگار نہ پاؤگی ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اس معاملے میں بہت احتیاط برتے ہیں کسی بھی قسم کی خرافات توہمات بدشگونیوں پر یقین رکھنا شرک میں داخل ہو جاتا ہے انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے اس لئے نہایت لازم ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے بھی ان چیزوں کو نکال دیں اور اس کے علاوہ معاشرے میں پھیلی ہوئی ایسی توہمات کا بھی صد باب کریں ان لوگوں تک بھی پیغام پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے باہر نکل آئیں سفر کا مہینہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ نہ کوئی خاص عبادت کی ہے نہ ہمیں اس کا حکم دیا ہے جیسے ذلحج میں حج ہوتا ہے روزے صدقہ خرات اکبیلات وغیرہ اور اسی طرح محرم میں دس محرم کا روزہ رکھا جاتا ہے لیکن سفر کے مہینے میں نہ تو کسی روزے کا حکم ہے کھائیں پیئے اور نہ ہی کسی اور خاص عبادت کا حکم ہے اور نہ ہی آپ نے کسی خاص بلا سے بچنے کے لئے خبردار کیا ہے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اس مہینے میں بلائیں آرزل ہوتی ہیں یا کسی قسم کی کوئی پریشانیاں آتی ہیں یا کسی پہ یہ بھاری ہے اور کسی پہ حلکا ہے ہرگز نہیں کچھ بھی ایسا نہیں تواہمات اور شبون جو اس مہ سے منصوب کیے گئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں عربوں کے ہاں اس مہ سے متعلق جو غلط تصورات پائے جاتے تھے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عرب حرمت کی وجہ سے تین ماہ ذلقادہ ذلحجہ اور محرم میں جنگ و جدل سے باز رہتے تھے جنگ نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ حرام مہینے تھے اور انتظار کرتے کہ یہ پابندیاں ختم ہو تو وہ نکلیں اور لوٹ مار کریں جو ان کا پیشہ تھا لہٰذا سفر شروع ہوتے ہی وہ لوٹ مار رہزنی اور جنگ و جدل کے ارادے سے جب گھروں سے نکلتے تو ان کے گھر خالی رہ جاتے یوں عربی میں یہ محابرہ سفر المکانہ گھر کا خالی ہونا مشہور ہو گیا تیسی سے لفظ سفر بھی ہے سفر میں کتنے نمبر ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں خالی ٹھیک ہے سفر ان اور سفر ان کے معنی ہے خالی ہونا جیسے سفر کا ہندسہ عربی میں کہتے ہیں بیتن سفر من المطاع گھر سامان سے خالی ہو گیا یا گھر سامان سے خالی ہم بھی جب کسی چیز کی بالکل نفی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں زیرو لیول تو بس یہی سمجھے کہ سفر اور سفر جو ہے اس میں کسی بھی چیز کے نہ ہونے سے پھر یہ تباہمات منصوب کر لیے گئے کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی اور مصیبتیں آتی ہیں اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز بھی اس مہینے میں ہوا تو اس سے لوگوں کا اور زیادہ وہم پختہ ہو گیا کہ نبز بلا یہ مہینہ مصیبتوں کے آنے کا مہینہ ہے حالانکہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے مشہور محدث اور تاریخ دان سخاوی نے اپنی کتاب المشہور فی اسماء الایام وشہور میں ماہ سفر کی یہی وجہ تسمیہ لکھی ہے عربہ نے جب دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں یعنی زیادہ لوگ کیونکہ جنگ جدل ہوتی تھی تین مہینے کی بریکٹ باد اور گھر برباد یا خالی ہوتے ہیں تو انہوں نے اس سے یہ شگون لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لئے منحوس ہے اور گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پر غور نہ کیا نہ ہی اپنے عمل کی خرابی کا احساس کیا نہ لڑائی جھگڑے اور جنگ جدل سے خود کو باز رکھا بلکہ اس مہینے کو ہی منحوس ٹھہرا دیا جبکہ نحوصد کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے اور ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گھلے میں لڑکا رکھا ہے اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لئے نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا پڑھ اپنا نام عمال آج اپنا حساب لگانے کے لئے تو خود ہی کافی ہے یہ عیت واضح کرتی ہے کہ انسان کی نحوصد کا تعلق اس کے اپنے عمل سے ہے جبکہ عموماً وہ یہ سمجھتا ہے کہ نحوصد کہیں باہر سے آتی ہے چنانچہ وہ کبھی کسی انسان کو کبھی کسی جانور کو کبھی کسی عدد کو اور کبھی کسی مہینے کو منحوس قرار دینے لگتا ہے عربی میں نحوصد کے لئے لفظ تیارہ استعمال ہوتا ہے جو تیرن سے ہے دسکمانیہ پرندہ عرب چونکہ پرندے کے اڑانے سے فعل لیتے تھے اس لئے تائر بدفالی کے لئے استعمال ہونے لگا یعنی برا شگون بے ڈومن اسلام میں کوئی دن جگہ یا انسان منحوس نہیں بلکہ دراصل وہ انسان کا اپنا طرز عمل رویہ اخلاق اور طریقہ ہوتا ہے جو اس کے لئے مختلف آزمائشوں کا سبب بن جاتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے مَا أَصَابَكَ مِّن حَسَنَةٍ فَمِن اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِّن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِك کوئی بلائی جو تمہیں پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور کوئی بلائی جو تمہیں پہنچے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے برا شگون یا کوئی بری چیز باہر سے نہیں خود انسان کے اپنے اندر سے آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ کچھ چہرے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہوتے عام طور پر لوگ میک اپ کر کے یا ظاہری کچھ خوبصورتی کی وجہ سے کوئی میار مقرر کر لیتے ہیں خوبصورتی کے اور اس کے مطابق لوگوں کو جانچتے پر رکھتے ہیں حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض معمولی چہرے بھی بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں اور بعض جو چہرے ہیں ان کے نقش و نگار بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن وہ پھیکے سے ہوتے ہیں بے روح سے ان میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی کیا وجہ ہوتی اصل خوبصورتی کس چیز کا نام ہے اندر کی خوبصورتی جن کا اندر خوبصورت ہوتا ہے جن کے اندر ایمان ہوتا ہے تقوی ہوتا ہے خوف خدا ہوتا ہے ان کے چہروں پر ایک روشنی آ جاتی ایک نور آ جاتا ہے خود بخود ان کے اندر ایک اٹریکشن آ جاتی اس کا تعلق رنگ اور بہت نقش و نگار سے نہیں ہوتا وہ اپنی جگہ سمجھے پائیں دس پرسنٹ یہ چلے فپٹی پرسنٹ ہی کہہ لیں کہ اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے لیکن جو باقی حصہ ہے وہ انسان کے خیالات اس کی سوچیں اس کا کسی بھی چیز کو اپروچ کرنے کا جو انداز ہے یا اس کی نظر ہے یا اس کے جو عامال ہیں وہ اس کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بنتے ہیں جب کسی انسان کے اندر سخت مزاجی ہوتی تو کیا اس کے چہرے سے نظر آتی نرمی چہرے سے جلگتی محبت چہرے سے جلگتی یہ سب چیزیں دنیا میں بھی آیاں ہو جاتی ہیں اور قیامت کے دن بھی کیا ہوگا یومتبیت دو وجوہ و تسود دو وجوہ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں تو ان کی آنکھیں خوفناک سی ہوتی ہیں بعض لوگوں کی آنکھیں چمکتی ہوتی ہیں حتیٰ کہ بچوں میں بھی آپ یہ چیز نوٹ کر سکتے ہیں کچھ آنکھیں بلکل اداس اور ویران ہوتی ہیں اور عموماً وہ ان کے اندر کے ڈپریشن یا اس خوف کو جو ان کے اندر کہیں جمع ہوا ہے اس کو ظاہر کر رہی ہوتی جب انسان کے اندر ایک بیزاری ہوتی ہے گھٹن ہوتی ہے وہ بھی چہروں سے نمائع ہوتی تو اگر آپ واقعی دنیا اور آخرت میں خوبصورت لگنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر کو خوبصورت کر لیں اپنے اندر مصبت سوچے نہ آئیں اصل ایمان کیا ہے اصل حیاء کیا ہے کہ انسان صرف ظاہر میں کچھ مصنوعی اپنے اوپر چیز نہ ڈال لے بلکہ اس کے اندر حیاء ہو اس کے سر میں جو خیال آ رہے ہیں اور اس کے دل میں جو کیفیات ہیں اس کے بارے میں وہ کانشس ہو کہ وہ کیا سوچتا رہتا ہے کیا دیکھتا ہے کیا چیز اس کے نزدیک اہمیت ہے جو لوگ مطلبی ہوتے ہیں دنیا پرست ہوتے ہیں خود غرض ہوتے ہیں لالچی ہوتے ہیں ان کے چہری بھی آیاں ہوتے ہیں وہ بھی چہروں پر آ جاتا ہے اور دن کے اندر استغناہ ہوتی ہے آجزی ہوتی وہ بھی آیاں ہو جاتی انسان کا چہرہ جھوٹ نہیں بولتا انسان زیادہ کچھ چھپا نہیں سکتا تو چہرے کی فکر کم کیا کریں اور زیادہ فکر اپنے دل کی محبت نفرت غم خوشی فکر پریشانی ہر چیز سامنے آ جاتی ہے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی محفل میں کوئی شخص اپنے خالوں میں کھویا ہو اور وہ لاؤسٹ ہو تو باقی لوگ نوٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ اس کو کیا ہے اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو لوگ آپ کو فرن بتا دیتے ہیں آپ کو کیا ہے اگر اب ایمان ہو تو بھی آپ کی چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کوئی اٹینٹیو ہو تو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور کوئی بیزار بیٹھا ہو تو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے سب کیفیات جھلگتی ہیں تو اس لیے یہاں گلے میں لٹک رہا ہے اس کا نام ہے عمال وہ کون ہے اس کی پہچان اس کے گلے میں پڑی ہوئی ہے اس کا نام ہے عمال اس کے سامنے ہوگا اقراء کتاب یہ سوچتے تھے یہ نیت تھی یہ تمہارے خیالات تھے یہ تمہاری ڈیزائرز تھیں یہ تمہاری تمنائیں اور آرزویں تھیں یہ دیکھ لو اقراء کتابک محس لما فی السدور جو سینوں میں وہ بھی نکال کے سامنے رکھ دیا جائے گا اس لیے بہت زیادہ فکر کیا کریں اندر دل کی وہاں نفاق ہے یا شک ہے یا حسد ہے یا بغض ہے یا نفرت ہے کچھ بھی ہے اس کو نکال باہر پھینک کیونکہ قد افلح من تذکہ وذکر اسم ربیہ فصلہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا دنیا کے سارے غم و پریشانی ہیں یہی رہ جائیں گے اصل فکر بس آخرت کی لگا لے ایک فکر ہر فکر سے بنیاز کر دے گی ہر فکر کو کاٹ دے گی وہ فکر آخرت ہے تقویٰ میں اللہ کے ڈر میں دنیا اور آخرت کی ساری مشکلات کا حال ہے اللہ کا وعدہ ہے اللہ نے اہل کتاب سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اپنی کتاب کو قائم کرتے اس پر عمل کرتے تو آسمان سے بھی رزق برستا پاؤں کے نیچے سے بھی نکلتا رزق کی تنگی فراوانی یہ سب بھی اللہ کے ڈر کے ساتھ ہیں اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گناہوں سے بچیں ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی لیکن یہ نکتہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا انسان کی رزق میں رکاوٹ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے انسان پر حالات کی تنگی اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے ہم سب کو نحوستیں باہر سے نہیں اندر سے دیکھنی چاہیں سب سے بڑی نحوست گناہوں کی نحوست ہے اللہ کی نافرمانی کی نحوست ہے جس جگہ پر نماز نہ پڑی جائے وہ جگہ منحوص ہو جاتی یہ دیکھیں کہ کہاں گناہ ہو رہے ہیں اگر ہمارے گھروں میں ایرورپ میوزک بج رہا ہے رحمت کے پرشتے کہاں سے آئیں گے ہر طرح تصویریں لٹک رہیں رحمت کے پرشتے کہاں سے آئیں گے خیر و بلائی کہاں سے ہوگی اگر رشوت کا مال آ رہا ہے سود کا مال آ رہا ہے حرام مال آ رہا ہے کسی یتیم کی غصب کی زمین پر گھر بنا کے رہ رہے ہیں رحمتیں کہاں سے برسیں گی نحوست تو یہ ہے ان خرابیوں کی نحوست ہے ان حرام کاریوں کی نحوست ہے جس کو ہم نہیں سمجھ پاتے اور ہم بلیم کرتے ہیں دوسروں کو اس نے نظر لگا دی اس کا قدم ایسا پڑ گیا فلان کی وجہ سے مصیبت آ گئی مصیبتیں اندر سے اٹھتی ہیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے ہر گندگی کو اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے چاہے وہ شرک کی گندگی ہو یہ قرآن مجید میں آتا ہے نا فجتہ نیور رجسہ من الاؤثان بتوں کی گندگی سے بجو اگر گھر میں بت رکھے ہوئے ہم نے تو نحوست تو آئے گی رحمت کہاں سے آئے گی تو عربوں کے ہاں عموماً جب فعال لیتے تھے فطرندوں سے لیتے تھے ایسا شخص جو برا شگون لے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا جو شخص کسی سے بدفعالی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا صحابہ قرآن نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہوگا فرمایا وہ کہے اے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کی سوا کوئی بھلائی نہیں اور تیری فعال کی سوا کوئی فعال نہیں اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں اب یہ شرک کیسے ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص بھر سے نکلا کالی بلی رستہ کٹ گئی تو اس نے اسے منحوز سمجھا اور وہ گھر واپس آ گیا کام کے لیے گیا ہی نہیں تو میں نے کالی بلی دیکھ لی تھی وہ آگے سے گزر گی تھی تو میں نے سوچا کہ اب میرا کام ہوگا نہیں اس لیے میں باپس آ گیا یہ شرک ہے یہ شرک ہے اور یہ اس قسم کے شرک ہے کہ جس کو ہمارے معاشر میں کھیل مزاک کے طور پر لیا جاتا ہے ان کو برا بھی نہیں سمجھتا لوگ ایک گروسے کے سامنے ایسی باتیں کوئی عام مجلسوں میں کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی کسی کو رکتا ہی نہیں ہے اسی بات ہے مگر حقیقت میں یہ شرک ہے کہ کسی بھی شخص کا نفع یا نقصان بلی کے ہاتھ میں نہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی لاپروہی کی وجہ سے کوئی کام خراب ہو جاتا ہے اور شیطان ہمیں سجھاتا ہے کہ یہ ساری خرابی فلان کی وجہ سے بھی ہم اس کو بلیم کرنے لگتے ہیں آج سبھا سبھا اس کا مو دیکھ لیا تھا اس لیے فلان اور فلان کام خراب ہو گیا یہ جملہ بھی نہیں بولنا چاہیے اسی طرح آنکھ پھڑکنے سے خوف زدہ ہو جانا یہ ہاتھ میں کھجلی ہونے سے امید لگا بٹنا کہ آج مال ملے گا یہ جوتے پہ جوتا آگیا تو سفر پیش آئے گا رنگوں سے شغول لینا بھی ہمارے معاشر میں عام ہے مثل سیاہ رنگ نہ پہننا کہ بیمار پڑ جائیں گے ہمارے خاندان میں سیاہ رنگ جو ہے وہ ایسے اور ایسے اثرات رکھتا ہے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں لوگ یہ رنگ ہمیں سوٹ نہیں کرتا یا یہ کہ احترام کے منافع کیونکہ خانہ کعبہ کا غلاف کالا ہے سب جوتا نہ پہننا ہے کہ بیعدبی ہوگی کیونکہ گمبرد کا رنگ سبز ہے تو یہ خود ساختہ طور پر کچھ چیزوں کو حلال یا حرام کر لینا ہے اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے یعنی اپنے طور پر جو تمہاری زبانیں جھوٹ گھڑتی ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے ایسا مت کہو اس کی اجازت نہیں ہے یہ سب وسوسے اور تباہمات ہیں جن کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ شیطان انسان کو شرک میں مبتلا کر کے اس کے عامال ضائع کروائے یہ سب شیطانی حربے ہیں یہ تباہمات اور بس جو گنیا انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہے انسان پھر کون سا کام کر پائے گا کہ اگر ہر چیز کے ساتھ اس نے کوئی نہ کوئی فکر باندھی ہوئی ہے کوئی وہم کرتا ہے اس کے برعکس اللہ کی ذات پر ایمان اور توقل انسان کو جرت بہادری اور اعتماد دیتا ہے اسے جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے چنانچہ ایسے کسی بھی خیال کو دل سے نکال کر اللہ پر توقل کرتے وہ اپنا کام جاری رکھنا چاہئے عبداللہ بن مسود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطیارت الشرکن اطیارت الشرکن ثلاثن یعنی تین بار فرمایا وَنَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُبْحِبُهُ بِالتَّوَقْل بدشگونی شرک ہے بدشگونی شرک ہے تین بار کہا اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے وہم ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ توقل کی وجہ سے اسے دور کر دیتے ہیں یعنی ہر ایک کے دل میں وہم تو آتے ہی ہیں آتے ہیں نا لیکن جب انسان اللہ پر توقل کرتا ہے تو وہم دور ہو جاتے ہیں اور یہ ہونے چاہیے وَنَا تو انسان کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہے ہر چیز کے ساتھ رسک انوالو ہے اس رجل میں نے وہ حدیث پڑھی کہ جو شخص کبر کی وجہ سے اپنے چادر لٹکاتا ہے تو ایک شخص ایسا کر رہا تو اللہ نے اس کو دھنسا دیا اور زمین میں قیامت تک دھنسایا جاتا رہے گا ایسے میں اس کی ویجننگ کر رہی تھی ایسے تصور ملاری تھی کہ اس زمین جسے میں جہاں بیٹھی ہوں اس کے نیچے کیا ہے اگر یہ کھلے تو اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر کیا ہوگا تو ایک دن میں کام پھٹھی تو میں نے سوچا کہ ہم کتنی خطرناک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں یعنی زمین جو ہے اللہ نے اس کو ٹکایا ہوئے کہ ہم ٹکے ہوئے ہیں اس پر محاد بنایا ہے تو ہم آرام کر رہے ہیں ورنہ اگر یہ پٹنے لگ جائے اور انسان اندر اترنے لگ جائے تو سوچے کہاں جا کے پہنچے کہاں پہنچے تو اللہ تھامتا ہے آسمان کی طرف دیکھو کیسے اللہ نے پرندوں کو وہاں تھاما ہوا ہمیں زمین پر تھاما ہوا ہے اگر اس کا اذن نہ ہو تو کہیں کہیں پہنچیں ہم تو کہیں میں نہیں بچ سکتے اس لیے ہمیشہ اللہ پر توقع کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے باہر آ جانا چاہیے اہل کتاب بھی جب دین کی اثر تعلیمات سے دور ہو گئے تو اسی طرح کے شگون لینے لگے جن کا ذکر پرانے مجید میں کیا گیا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب کو ایک حصہ دیا گیا کہ وہ جب اور تاغوت پر ایمان لاتے ہیں تو جب بے حقیقت بے اصل بے فائدہ چیز کو کہتے ہیں اسی طرح شگون کی بھی کوئی اصل بنیاد اور حقیقت نہیں ہے اسلام میں ایسی تمام چیزیں جو جب کے تحت آتی ہیں جیسے کہانت فالگیلی شگون اور تبہمات ان سے بنا کیا گیا ہے کسی چھوٹی سی تکلیم پر طبیعت کی خرابی پر دوسروں کو مورد دل زام ٹھارانا اور لوگوں کے ساتھ باہمی تعلقات خراب ہونے پر اپنے غلطی اور کتائی کا جائزہ لینے کی وجہ یہ خیال کرنا کہ ضرور کسی نے جادو کر دیا ہے یا اس قسم کے تبہمات رکھنا جو پیار محبت کے رشنوں کو ختم کر دے جس کی وجہ سے انسان کی توجہ اپنے عمل کی درستی اور اصلاح سے ہٹ جاتی ہے یعنی اپنی غلطی اس کے عاد نہیں رہتی جب وہ دوسروں کو بلیم کر دیتا ہے نتیجتا انسان تنہا رہ جاتا ہے اور نفسیاتی مریض بن جاتا یہ سب سے کارٹ کے بیٹھ جاتا ہے کسی بھی غیر معمولی صورتحال میں ہر قسم کے شر سے بچاؤ کے لیے بطور علاج مسنون اذکار اور دعائیں پڑھنی چاہیے صبح شام کی دعائیں وغیرہ اور جو دیگر اذکار ہیں ان سے کام لینا چاہیے پھر اسی طرح حضرت ابو حریرہ سے روایت تھا صحیح بخاری کی روایت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرہ ولا ہمہ ولا صفر وفر من المجذوم کما تفر من الاسد مرس کا لگ جانا نہوست علو اور صفر کچھ نہیں اور جزامی سے اس طرح بٹھو جس طرح شیر سے بچتے ہو تو اصل بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں کچھ ایسی چیزیں رائج تھیں جن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشانیوں کا شکار رہتے تھے بے حقیقت بتائی جو ہم نے پڑھا ہے جبت بے حقیقت بے فائدہ چیزیں تو ان میں ان چیزوں کا کچھ ذکر ہے اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قول ہے حامہ کیا مطلب ہے اس کا حامہ کوئی چیز نہیں جب نظر کا وہ دم پڑھتے ہیں نا یا جو دوا پڑھتے ہیں اویزوکا بکلمات اللہ تامات من کل شر و شیطان و حامت وہ و حامہ نہیں ہے و حامہ الگ الگ ہے و اور حامہ تو یہ حامہ کیا ہے تو بقیہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن راشد سے یہ بات پوچھی کہ یہ کیا چیز ہے تو انہوں نے کہا کہ جاہلیت میں لوگ کہا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص مر جاتا ہے اور اسے دفن کیا جاتا ہے تو اس کی قبر سے ایک علو نکلتا ہے یہ دور جاہلیت کے ایک سوچ ہے بقیہ کہتے ہیں میں نے سفر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا جاہلیت کے لوگ سفر کے مہینے کو منحوظ خیال کرتے تھے وجہ تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں جنگ و جدل بہت ہوتی قتل و غارت ہوتی گھر خالی ہو جاتے تو ان سب چیزوں کو منحوظ قرار دیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کچھ نہیں یعنی اس کی نحوظت نہیں ہے محمد بن راشد کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو بھی سنا جو کہتے ہیں کہ سفر ایک پیٹ کے درد کا نام ہے یعنی ایک بیماری ہے اور وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ متعدی ہوتا ہے یعنی دوسروں کو لگ جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ سفر کی کوئی حقیقت نہیں ٹھیک ہے تو یہ جو حدیث ہے نا لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر یہ سب بے حقیقت چیزیں ہیں جبت ہے ٹھیک ہے اشب کہتے ہیں کہ امام مالک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول لا سفرہ سفر کچھ نہیں ہے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اہل جاہلیت سفر کے مہینے کو ایک سال حلال کر لیتے اور ایک سال حرام کر دیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کچھ نہیں ہے ابن عباس کہتے ہیں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عرب سمجھتے تھے کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا روح زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے کیا سمجھتے تھے عرب دور دہلیت میں کہ حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کیا جا سکتا بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے اس کو یہ لوگ محرم کو سفر بنا لیتے اور کہتے کہ جب اونٹ کی پیٹ سستا لے اور اس پر خوب بال اگ جائیں اور سفر کا مہینہ ختم ہو جائیں یعنی حج کے ایام گزر جائیں تو عمرہ حلال ہوتا ہے پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ چوتھی کی صبح کو یعنی ذو الحج کی چوتھی تاریخ کو حج کا احرام باندھے ہوئے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے حج کو عمرہ بنا لیں یعنی پہلے عمرہ بھی کریں یہ حکم عرب کے پرانے رواج کی بنا پر صحابہ پر بھاری گزرا کے اچھا کیونکہ دور جہلیت میں وہ اس مہینے میں عمرہ نہیں کر دیتے حج کے مہینے میں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو اکٹھا کر دیا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج تمتو کو بہتر قرار دیا افضل قرار دیا اس لئے عبداللہ بن عمر جو تھے وہ اپنے والد سے ناراض ہوئے تھے کہ نہیں میں تو تمتو کیونیت کروں گا میں کیونکہ دور جہلیت کے اس رسم کو بھی کٹا جا رہا تھا ہم ایسے اپڑا تھے وَأَتَمَتُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کیونکہ اس کو اتنا سٹریٹ ٹھٹی لیا جا رہا ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت تک لیہ حاج اور عمرہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو یہ عربوں کی دور جاہلیت کی رسم کے خلاف تھا تو اس پر صحابہ پر یہ بات بھاری گزری تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ عمرہ کر کے ہمارے لئے کیا چیز حلال ہو گئی فرمایا تمام چیزیں حلال ہو جائیں گی پھر حج کے لئے احرام دوبارہ باننا ہوگا یہ بتایا کہ احرام پہن کے آتے اور اسی میں حج کرتے تھے تو یہ جو اونٹ کے پیٹ کے بال اگنا دوبارہ کا مطلب کیا ہے کہ جب حج کا سفر ایک دفعہ آگئے کہاں کہاں سے لوگ آئیں گے تو اتنا سفر کرتے تھے کہ اونٹوں کی پیٹوں کے بال دیتے ہیں وہ بچارے گز گز کے بلکل ننگی ہو جاتے تھے پھر وہ لا کے چھوڑ دیتے ہیں وہ مہینہ حج کے مناسق وغیرہ ادا ہو رہے ہیں لیکن عمرہ نہیں کرتے تھے اتنے میں دوبارہ بال آ جاتے تھے انہیں کی واپسی کی تیاری شروع ہو گئی تو کبھی وہ محرم کو سفر بنا لیتے کہ یہ تو حج کا مہینہ نہیں ہے اس لئے اس میں ہم عمرہ کر لیتے ہیں اور پھر جو اصل سفر ہوتا ہے اس کو محرم قرار دے دیتے تھے اس کو قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے سورة توبہ آیت 37 انمن نسیع زیادتن فلکفر نسیع کیا ہوتا تھا مہینوں کا عدل بدل اہل کفر اس سے گمراہ کیے جاتے یعنی کرنے والے تو چند ایک ہوتے باقی سب کو بھی مسلیڈ کرتے کسی مہینے کو ایک سال حلال کر لیتے اور اگلے سال اسی کو حرام قرار دے دیتے تو عموماً حرام مہینے کو اپنی مرضی کرنے کے لیے حلال کر لیا کرتے تھے اور اس کی ضرورت کی اوپیش آتی تاکہ وہ جو دور جاہلیت کے توہمات اور غلط رسمیں تھی ان کو پورا کر سکیں لیواتیو عدت ما حرم اللہ تاکہ گنتی پوری کریں جو اللہ نے حرام قرار دیا فَيُحِلُّوا ما حرم اللہ تو صرف اس گنتی پوری کرنے کے لیے اللہ کی حرام کردہ چیز کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو حلال کر دیتے زُيَّنَ لَهُمْ سُوءُ عَمْعَلِهِمْ ان کے عمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیئے گئے وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا تو سفر جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں اور کسی اس کی حقیقت نہیں حامہ کی نہیں ٹھیک ہے حامہ کیا ہے اللہ جو قبر سے نکلتا ہے اچھا یہ جو تصور تھا نا کہ مردہ جو ہے اس کے اندر سے علو نکلتا ہے تو پھر وہ کہتے کہ وہ علو گھر میں آتا ہے اور آر کے مردے کی باتیں بتاتے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یعنی اس قسم کی خرافات نہیں اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مقتول کی کھوپڑی سے پرندے کا نکلنا اس وجہ سے ہے کہ وہ پھر پیاسہ بھٹکتا رہتا پرندہ جب تک کہ انتقام نہ لے لیا جائے یعنی مقتول کا انتقام نہ لے لیا جائے تو وہ آبازیں نکالتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کوئی خاص پرندہ تھا کروان جس کی طرف یہ بات منصوب کی جاتی کیونکہ وہ بولتا ہے پرندہ تو پھر اس کا بولنا جو ہے اس کو منحوظ سمجھے جاتا ہے اور علو کے بولنے کو بھی کہ جہاں جس گھر میں علو بولے گا وہاں سے کوئی بندہ مار جائے گا یا کوئی جانور مار جائے گا یہ بھی ان کا خیال تھا جس طرح ہمارے ہم بلیوں سے شگون لیتے ہیں جب وہ روتی ہیں کبھی روتی بلی کو سنا تو اس وقت کیا خیال آتا ہے خوف آتا ہے نا اچھا کیا خوف آتا ہے کہ کوئی مسئیبت آنے لگی ہے نہیں کوئی مسئیبت نہیں آتی اسے اس وقت اپنے دل کو مضبوط کیا کرے اب یقین کیجئے کہ اگر صحیح دین پر آپ عمل کریں گے تو آپ کے اندر سے خوف نکل جائے گا آپ اس وقت یہ سوچا کریں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نقصان ہوئی نہیں سکتا بلی بیچاری کو کیا خبر کہ اس میں کس چیز پر رونا ہے اس کو کہاں سے خبر ہوگی کہ آنے والی کو مسئیبت بیچاری اپنی تکلیف سے روتی ہے اور ہم اسے اپنی تکلیف کی طرف لے جاتے ہیں کیونکہ ہم ہر چیز کو پرسنل لے لیتے ہیں کوئی کسی کی بات کر رہا تو ہم اس کو اپنے اوپر لے جاتے ہیں اس کی تکلیف دور کرو وہ بیچاری اپنے رونے میں رو رہی ہے اور ہمیں اپنا برنا پڑ گیا اس کے علاوہ اور کس چیز کی حقیقت نہیں یہ جو پرندوں بغیرہ سے بھی بچے گونی لیتے ہیں اور اس کوپ سے لیتے ہیں وہ لکھا ہوتا ہے نا ہفتہ ایسا گزرے گا تو اس میں لکھا ہوتا بدھ کے دن آپ سفر نہ کیجئے کیونکہ حادثے کا امکان ہے اب لوگ اگر اس کو سامنے رکھ کے سکول سے چھٹی کر لیتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ دنیا کا تو سارا کام ہے تھاپ ہو کے رہ جائے اگر انسان ان خرافات کی پیچھے چل پڑے کس قدر نقصان دے ہیں تو ایسا سوچنا اور ہورسکوپ پر یقین رکھنا یہ کفر ہے شرک ہے اور کس قدر افسوس کی بات ہے کہ کھلے عام بعض وقت ان جیسوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے ان لوگوں میں کوئی حلال حرام کی پر تمیز ہی نہیں رہی جائز ناجائز کی تمیز نہیں اور اس طرح شیطان ہمارا ایمان اچک کے لے جاتا ہے اور اگر شرک ہو جائے ایمان میں خرابی آ جائے تو آپ سوچئے کہ پھر تو نمازیں بھی گئیں حج بھی گئیں عمریں بھی گئیں صدقہ خیرہ ہر چیز ضائع ہو گئی کس قدر خسارے کا سعودہ ہے شیطان بڑا چالاگ دشوان ہے وہ وہاں جا کے حملہ کرتا ہے کہ جڑ کار دیتا ہے باقی آپ جتی مرضی تھکتے رہیں تھکیں دن رات قبول تو ہونا نہیں وہ وہ تو سب ضائع ہو جائے گا شرک کے ساتھ اس لیے ان چیزوں کے بارے میں معاشرے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں یا لوگ صرف فن کے طور پر یا کھیل کود کے طور پر ان چیزوں کو اپنائے ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں نا we are not serious we just enjoy reading کہ ہم بس خوش ہو رہے ہیں پڑھ کے لیکن اندر اندر سے مان بھی رہے ہوتے ہیں ایک خلقی سی وہ اندر ہوتی ہے در کسی کیفیت کچھ لوگ تو شادی کے پلان نہیں بناتے جب تک اب تو خیر ساتھ ویدر بھی دیکھتے ہیں لیکن چلیں ویدر فورکاسٹ تو ایک مشینی عمل ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کوئی کہ غیب کا علم ہے لیکن ان چیزوں پر تو پھر ایک طرح سے غیب پر ایمان لانے والی بات ہے انہی شیطان نے اگر اس کو یہ کہا کہ شرک نہ بھی ہم بولیں لیکن ہم اس کو صرف ایک فن یا ایک just for enjoyment کے طور پر بھی لیتے ہیں ہم اس کو indirectly promote ہی کر رہے ہوتے ہیں لوگ پھر اس کو چھوڑ نہیں پاتے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایسی ساری کتابوں کو گھر سے نکال کے جلا دیا جائے پھیک دیا جائے کوئی اور بھی نہ پڑے موبائل فون پہ آتا ہے استغفراللہ یعنی کہیں نہ کہیں اس سے کوئی نہ کوئی جدید ذرائع کمیونکیشن ہے ان کے ذریعے بھی لوگوں کو انوالف کر لیا گیا ہے تو آپ دیکھیں کہ کس قدر خرابی ہیں کہ بچنا کس طرح مشکل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں شرک کس طرح داخل ہو جائے گا جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چھونٹی کہ نظر بھی نہ آئے وہ تب بھی نہ چلے دیکھیں اس قسم کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ پورا یقین نہیں رکھتے تو اس کے لئے شک میں مبتلاہ ہونا بھی غلط ہے تو شک والی چیز کو بھی چھوڑ دینا چاہیے پھر اسی طرح بیماروں سے نفرت کرنا اور یہ سوچنا کہ یہ ضرور بیماری مجھے اس سے لگ گئی ہے یا لگے گی یہ وہاں بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ایک وائرس پھیلتا تو ہر ایک کو تو نہیں لگتا اگر صرف وائرس ہی لگنا ہے تو پھر تو کوئی نہ بچے لیکن پھر بھی کچھ لوگ بچ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اصل چیز وائرس نہیں ہے اللہ کا اذن ہے اگر اللہ کا اذن ہوگا تو بیماری لگ جائے گی ورنہ نہیں تو اس میں بھی انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے اپنے اندر وہ اگر قیفیت شرطان ڈالے بھی دل میں کہا ہے اس سے تمہیں لگ جائے گا تو اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ حدیث کے آخر میں ہے نا وَفِرْنَ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُ مِنَ الْأَسَدِ اور جوزامی سے اس طرح بچے جیسے شیر سے بچتے ہیں جان بچ کے آپ وہاں ہاتھ نہیں ڈالیں لیکن اگر کسی کو لگ جائے تو یہ نہ سمجھے کہ اس چیز کے اندر یہ طاقت تھی تو اس سے مجھے لگ گئی ہے یعنی آبیسلی کوئی ریزن یا سبب تو ہوتا ہے لیکن سوچنے کی بات اور نکتہ یہ ہے کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو اب آپ دیکھیں ان دو قیفیات میں فرق ہے ایک یہ کہ کسی بھی چیز کو دے کے آپ ڈر جائیں کہ ہائے ہائے یہ بس اب یہ تو اٹیک ہوا مجھ پہ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے تو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہاں احتیاط ضروری ہے پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو تیارہ کا لفظ استعمال ہوئے نا تیارہ اور تیارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے فال شگون لینا دور جاہلیت میں ہر طرح کے شگون لیتے تھے لوگ اچھے بھی اور برے بھی ابو حسان کہتے ہیں کہ بنو عامر قبیلے کے دو آدمی حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ابو حریرہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ گھر عورت اور گھڑے میں نہوست ہوتی حضرت عائشہ غصے میں آگئی فرمایا اُس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان نارضل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بارت نہیں فرمائی آپ نے تو فرمایا تھا کہ جاہلیت والے ان چیزوں سے برا شگون لیتے تھے یعنی دور جاہلیت میں ان تین چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا کیونکہ آپ نے تو یہ فرمایا کہ کوئی بیماری لا عدوہ یعنی کوئی بیماری متعدی نہیں نہ برے شگون کی کوئی حقیقت ہے اور نظر لگنا برحق ہے نظر لگتی ہے یہ آپ نے خود فرمایا اب بتا دیا نا کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں اور جہاں تک پرندے سے شگون لینے کی حقیقت ہے جو عرب کیا کرتے تھے تو ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا امی جان مجھے کوئی حدیث بیان کرے ام المومنین تھی نا تو اکثر صاحب ان کو امی بھی کہتے تھے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندہ وہ بتانا جاتا ہے کہ کسی کے لئے کوئی کام اچھا یا برا یعنی وہ قسمت کے فیصلے نہیں کرتا ایک یا دوسری طرح اڑ کر اور آپ کو اچھی فعال پسند تھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اسی طرح اس کے بارے میں ساد بن نبی وقاس کی ایک حدیث ہے سید بن مسیب جو تعبیت تھے انہوں نے ساد بن نبی وقاس سے پوچھا تو انہوں نے جھڑک دیا یعنی بدشگونی کے بارے میں جب پوچھا تو جھڑک دیا اور کہا تمہیں یہ کس نے کہا ہے لیکن میں نے نام نہیں بتایا کہ کس نے کہا ہے مجھے اچھا نہ لگا کہ میں کسی کا نام کوٹ کروں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں کوئی فعال بری نہیں اور نہ علو کا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے اگر بدشگونی ہوتی تو گھوڑے بیوی اور گھر میں ہوتی یعنی ہے نہیں یہ دور جاہلیت کا خیال ہے اگر ہوتی تو ایسا ہوتا جب تم سنو کہ فلا علاقے میں تاؤن کی بیماری پھیل گئی ہے تو وہاں نہ جاؤ اور اگر تم اس علاقے میں ہو تو وہاں سے مت نکلو تو اس کا کیا مطلب جب یہ منع کیا کہ وہاں نہ جاؤ اور اگر کسی مجزومی کو دیکھو تو وہاں سے ہٹ جاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لگ جائے گی تم کو نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ احتیاط برتو کسی بیماری کا لگنا یا نہ لگنا نفع یا نقصان وہ صرف اللہ کے ذر سے ہے چونکہ یہ چیزیں سبب بن جاتی ہیں اور انسان کو وہاں میں مبتلا کر دیتی ہے اور پریشان رکھتی ہے اور بہت سے بیماریوں کے تعلق سوچ سے بھی ہوتا ہے تو جب انسان وہ چیز بار بار سوچنے لگتا تو وہ اس کے اندر بھی کتکت ہونے لگتی ہے اور وہ چیز اثر کر جاتی آج کل ڈاکٹر ہر بیماری کا علاج کرتے ہیں ٹینشن نہ لیا کریں ٹینشن کیا اس چیز کو سر پر سوار کر لینا یہ سٹریس اور خوف اور اس طرح کے جو توہمات ہیں یہ ہمارے اندر ایسے ہارمونز ریلیس کرتے ہیں جو ہماری امیونٹی کو افیکٹ کرتے ہیں اور پھر واقعی وہ بیماریاں لگنے لگتی ہیں ایک اور حدیث ہے حضرت جابر سے کہتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول پائر کل انسان ان پی انو قی جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر انسان کا شگون اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے یعنی وہ خود اپنے اچھے یا برے حالات کا ذمہ دار ہے اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ اگر نحوصت ہوتی تو عورت گھر اور گھوڑے میں ہوتی ان تین چیزوں کا ذکر کیوں ہیں بیوی گھر اور سواری کا کیونکہ یہ ہر ایک کی ضرورت ہیں اور عام طور پر انسان کا ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے گھر میں وہ رہتا ہے ساتھ اس کا کمپینین اور پھر باہر مکلے تو سواری تو امام نبی نے مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ گھر کی نحوصت سے مراد اس کا تانگ ہونا برے پڑوسی اور ان کی عذیتیں ہیں عورت کی نحوصت سے مراد اس کے زبان کی تیزی یعنی بد اخلاقی اس کا بے حیاء اور بد کردار ہونا گھوڑے کی نحوصت سے مراد اس کا سواری کے قابل نہ ہونا یعنی اس پہ کوئی سواری نہ کر سکے بعض گھوڑے اکڑتے ہیں جہاد کے لئے استعمال نہ ہونا یعنی نیکی کے کام میں سواری کا استعمال نہ ہونا یہ نحوصت ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیمت زیادہ مگر استعمال کم رات ہی میری کس سے بات ہو رہی تھی اور ان کا بار بر اسرار یہی تھا کہ اچھی گاڑی لینے میں حرج کیا ہے میں نے کہا اچھی کی حد کیا ہے ایک حد ہونی چاہیے کہا کہ اگر اللہ توفیق دے کسی کو فراری وہ لے لے تو ان کو وہ تو استعمال کے قابل نہیں ہوتی سواری کے قابل نہیں ہوتی صرف شانو شوقت واری چار لوگ بھی نہیں بیٹھ سکتے دو بھی بیٹھیں گے اس میں اور پھر سمان بھی نہیں رکھ سکتے اور پھر ایسی گاڑی سواری کے لیے تو نہیں ہوتی ایسی گاڑی تو صرف کبھی کبھار مکننے کے لیے ہوتی تو اتنا پیسہ اس میں کیوں بلوک کر دیا جائے تو یہ بھی نحوصت ہے اس کی اسی طرح خادم کی نحوصت سے مراد اس کا بد اخلاق ہونا اپنی ذمہ داریوں کو پورا آدانہ کرنا اور ایک کال یہ بھی ہے کہ نحوصت سے مراد عدم موافقت عدم موافقت کیا ہوتی ہے کمپیٹیبلیٹی کا نہ ہونا انڈیفرنٹ ہونا انڈرسٹینڈنگ نہ ہونا ایک دوسرے کے ساتھ نہ بننا یہ نحوصت ہوتی ہر وقت لڑائی ہر بات پر اختلاق ہر بات پر جھگڑا ہر بات پر فتنہ فساد ہر چیز ولٹ لینا ہر چیز میں نیگٹیوٹی یہ ہے نحوصت کہ انسان اپنی کیا دوسروں کی بھی زندگی حرام کر کے رکھ دیتا ہے بی بی بچوں کی بھی اور بھی جو آس پاس کے لوگ ہیں خطابی کہتا ہے کہ ان تین چیزوں عورت گھر اور گھوڑا اس میں بزاتے خود کوئی تاثیر نہیں ہے یعنی ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے سب اللہ کی مشیط اور فیصلے پر منحصر ہے تین چیزوں کا اس لئے خصوصی طور پر ذکر ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ واسطہ انہی چیزوں سے پڑتا ہے مرنہ کوئی بھی چیز ایسے ہو سکتی ہے کہ جو انسان کے لئے فادی کی وجہ نقصان کے ذریعے ہو اب اگر کسی کو یہ شک پڑ گیا وہم ہو گیا کہ کسی گھر میں اس کو خوشی ملنے کی بجائے تکلیف ہے یا اس کا دل نہیں لگتا یا اس کے لئے ایک بحشت ہی ہے ایک فیلنگ ہوتی ہے ہر گھر کی میں اکثر سوچتی ہوں مختلف بلڈنز کو دیکھ کر کہ ایک بلڈنگ میں جا کے خاص طرح کے سرینٹی ہوتی ہے ایک پیس ہوتا ہے ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے خوشی کسی کیفیت ہوتی ہے اور ایک میں جا کے بحشت ہونے لگتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کچھ شہروں میں کچھ علاقوں میں کچھ گھروں میں کچھ لوگوں کے پاس کچھ سڑکوں پہ کچھ ایڈیاز میں ایک عجیب سی بے سکونی اور بحشت ہوتی اور کچھ جگہ پر آپ جاتے تو ایک دم آپ کا دل کھل جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ایک تو یہ کہ اللہ نے ہر چیز کو فرق بنایا اور کچھ انسانوں کی اپنی خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے کچھ علاقے بنجر ہو جاتے ہیں بارشیں نہیں ہوتی لوگ وہاں زکاة نہیں دیتے سرد کا خیرات نہیں ہوتا تو وہی زمین جو ہے وہ انسان کے لیے منوس ثابت ہو جاتی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہم ایک مکان میں رہا کرتے تھے جس میں ہمارے افراد کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ہمارے پاس مال بھی بہت تھا پھر ہمیں ایک دوسری جگہ منتقل ہو گئے تو ہمارے آدمیوں کی تعداد بھی کم ہو گئے اور مال بھی تھوڑا رہ گیا آپ نے فرمایا اس مکان کو چھوڑ دو جو گرا ہے اس جگہ میں نہ رہو بس یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی جگہ رہتے ہوئے انسان کو تکلیف ہے تو پھر کیا کرے ہٹ جائے حل تو یہی ہے نا اپنے آپ کو بڑا وجہ عذیت نہ دے اسی طرح اگر بیوی بد اخلاق ہو تو کیا حل بتایا گیا لقیت بن سبرہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی ہے اور اس کی زبان میں کچھ ہے یعنی وہ بس زبان ہے آپ نے فرمایا اس کو طلاق دے دو میں نے کہا یا رسول اللہ ایک مدت تک میرا اور اس کا ساتھ رہا ہے اور میرا اس سے ایک بچہ بھی ہے فرمایا اس کو نصیحت کرو اگر اس میں بھلائی ہے تو سمجھ جائے گی اور ایسے مت مارنا جیسے اپنی لونڈی کو مارتے ہو یعنی غلاموں قادموں کو جو مارتے ہو اس رہ نہیں مارنا اس کو یعنی اس کا ایک مقام ہے بیوی کا تو بہرحال اس سے بھی رہنمائی ملتی ہے کہ کچھ رشتے تو نہیں چھوڑے جا سکتے لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جن سے پھر انسان کا رہنا دوپر ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص ہر وقت گالی دے رہا ہے اور کوئی شخص ہر بات پر نکتہ چینی کر رہا ہے تو آپ اپنا ایمان کے سطح تک بچا سکتے ہیں ایک لیمٹ ہوتی ہے ہر چیز اور پھر اس میں آپ دیکھئے کہ اس شخص کی وہ نحوست اصل میں کیا ہوئی پھر کیا ہوئی اس کی بد اخلاقی ہوئی نا وہ نحوست ہے بحیثیت انسان اس کے عبرس میں کچھ نہیں ہے تو کسی بھی چیز سے کہ یہ کتاب میں نہیں لے رہی کیونکہ یہ کتاب کا رنگ سبز ہے اور ہمارے ہاں سبز رنگ ہم کو سوٹ نہیں کرتا تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے نہ سبز رنگ میں کچھ ہے نہ کتاب میں کچھ ہے ہاں اگر کسی کتاب کی اندر کوئی ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو اللہ کو پسند نہیں تو ہو سکتا اس کا کچھ حسرات ہوں لیکن کسی بھی چیز کی برائی یا کسی بھی گناہ کی بہرحال اپنی نحوست ہوتی ہے مگر عام چیزوں کو منحوز قرار دینا یہ درست نہیں نحوست پکڑنا شرک ہے علاج اس کا توقع ہے اور کسی کام سے صرف شگون پکڑ کے رک جانا یہ بھی شرک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہانت کی کہانت کیا ہوتا ہے کہانوں کے پاس جانا جادلگوروں کے پاس جانا غیب کی خبریں بتانے والوں کے پاس جانا یا جس کے لیے لی گئی یا کی گئی یا جو بچھگونی لیتے ہوئے سفر سے واپس آ گیا وہ آلہ درجات ترک رسائی حاصل نہیں کر سکتا اس حدیث کو دونوں معنو میں دیکھئے دنیا میں بھی اگر کوئی شخص کوئی کام کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور راستے میں اس نے کوئی چیز دیکھ لی اور واپس آ گیا تو آلہ درجہ تک پہنچ سکتا ہے کوئی امتحان دینے سے واپس آ گیا یا کوئی پڑھنے لکھنے سے یا کوئی بزنس کرنے سے واپس آ گیا مثلا ایک شخص کے لیے بڑی اچھی اپورچنیٹی تھی بہت اچھا بزنس کر سکتا تھا وہ نکلا اور راستے میں کوئی اس نے ایسی چیز دیکھی کہ جس سے اس نے بلا وجہ شگون لیا یا بجھگونی لی اور کام سے رک گیا تو جس خیر کا وہ پانے والا تھا پیچھے ہٹ گیا تو اس نے ایک اپورچنیٹی کھو دی تو یہ جو اپورچنیٹیز ہم کو ملتی ہیں یا مواقع زندگی میں ملتے ہیں ان مواقع کو تواہمات کی وجہ سے نہیں کھونا چاہیے اس سے انسان دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرتا ہے بہت سی کامیابیاں رسک خطرات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں رسک پر مبنی ہوتی ہیں اونچہ اڑنے کے لیے رسک لینا پڑتا ہے اور جو پہلی ڈر کے بیٹھ جائے کہ میں سیڑھی پہ چڑھا تو کیا پتہ نیچے گر جاؤں تو بہتر ہے کہ میں سیڑھی پہ نہ ہی چڑھوں یا گاڑی میں بیٹھا تو ضرور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا میرے ساتھ آج فلاں بیٹھ گیا ہے تو میں نیچے اتر جاتا ہوں کیا پتہ اس کی موت لکھی ہو تو میری بھی نہ آجائے ساتھ حالانکہ جس کی لکھی ہے اسی کی آنی رات مجھے ایک فون آیا کہ کسی کی ایکسیڈنٹ کا اور پھر ڈیتھ کا تیس سال کا لڑکا نوجوان بالکل امام مسجد تھا اور بہت اس کو دین کا شوق تو اس نے اپنی بیوی کو شادی ہوئی ابھی کچھ مہینے پہلے اپنی بیوی کو یہ نیا تعلیم الاسلام آ رہا ہے اس میں داخلہ دلوایا اور بہت ہی خوش تھا کہ میں اس کو کورس کروانا چاہتا ہوں اور بیوی کو لے کر مور سائیکل پر بیٹھ کے یونی فارم خریدنے گیا اور ایک ٹرالر سے ٹکر ہوئی بہت ہوت ہو گیا بیوی کو کچھ بھی نہیں ہوا علیکہ وہ پیچھے بیٹھے ہی تھی ظاہرہ کہ وہ بچاری بچی اب عدت میں آ بھی نہیں سکے گی پلیس یہ ہے کہ اس کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ ہے لیکن اب کیا کوئی یہ سمجھے کہ یہ کورس منہوس ہے یہ یونی فارم منہوس تھا کس کو منہوس قرار دینا چاہیے عمومن جب لوگ ایسی خبر سنتے ہیں کہ فلاں نکلا پڑھائی کے لیے اور راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ تو وہیں سے ہی واپس چلا گیا میں نہیں جاتا یہ پڑھنے لکھنے درجہ تک تو نہیں پہنچ سکتا اب دو بندے ایک مٹ سائیکل پر بیٹھے ہوئے ہیں ٹکر لگتا ہے ٹھیک ٹھاک ٹکر ہوئی جس کی وجہ سے ایک پوت ہو گیا دوسرے کو کچھ بھی نہیں ہوا کوئی دوسرا انگل بھی لگ سکتا تھا تو جس کی زندگی لکھی ہے اس کا موت نہیں آنی ابھی اس نے ٹھار کے ہی مرنا ہے اور جس کی لکھی ہے وہ تو بچ نہیں سکتا اگر وہ یونی فارم نہیں خریدنے جاتا وہ کچھ اور بھی خریدنے جاتا تو ایسا ہو سکتا تھا اب کچھ تو لینے کے لیے نکلتا ہے نا انشان اب یہ خبر سن کے کوئی اور کہے کہ جی میں یونی فارم تو الہدا کا بلکل نہیں خریدنے جاتی کیا پتہ میری بھی ڈک کرنا ہو جائے یا میں تو اپنی بیوی کو نہیں پڑھاتا کیا پتہ وہ میری بھی ڈیتھ ہو جاتے 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 اس کو چھوڑنے یہ تو حسن خاتمہ کی علامت ہے کہ کس طرح میں موت آئی تو سوچ کی بات ہے نا کہ انسان کس چیز کو کس طرح لیتا ہے مصبت لیتا ہے یا منفی لیتا ہے بعض وقت ایسی میل لاتی ہیں کہ اس میں بڑا اچھا کوئی پیغام لکھا ہوتا ہے اور پھر ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کو فارورڈ کریں اگر نہ کیا تو آپ پہ مصیبت آجائے گی تو انسان ڈر جاتا ہے کہ چلو جلدی سے کر دو ایسا نہیں کرنا چاہیے انہیں کہے کہ میں نہیں کر رہی اور مجھے کچھ بھی نہیں ہونا کیونکہ نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے پہلے وہ ہوتا تھا کہ ہاتھ ڈال دیتے تھے بیکٹ میں کہ اس کو چودہ دفعہ لکھیں فوٹوکاپی مشین بھی نہیں ہوتی بیکٹ لکھ لکھ کے اور چودہ لوگوں کے گھروں میں ڈال آتے تھے پھر ان کو مصیبت ڈال دیتے اب تو خیر وہ چونکہ ایمیلز وغیرہ آگئی ہیں تو اس لئے ہاتھوں سے لکھنے کا تو کام بیسی چلا گیا فوٹوکاپی مشین اور ایمیل کی وجہ سے بہت سی لوگوں نے لکھنا کم کر دیا لیکن یہ ہے کہ دل میں خوف رہتا ہے یہ خوف نہیں رہنا چاہیے اللہ تعالی ہم کو خوف صحیح تو نکالنا چاہتا ہے یہی توصال مقصد ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر توہمات سے تعلق رکھتی ہیں اور اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے تو بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص بدشگونی سے کام لیتا ہے تو اعلیٰ درجات تک نہیں پہنچ سکتا ہم سب کچھ سے دعا مانگنی چاہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگی سے ہر ظاہری باطنی خفیہ سب شرق قدور کر دے اور ہر طرح کے توہمات سے ہم کو آزاد فرما دے اسی طرح عمران بن حسین نے ایک آدمی کے بازو میں پیتل کا چھلر دیکھا وہ تاں کڑا سا پہن لیتے ہیں لوگ پیتل کا پوچھا یہ کیا ہے اس نے کہا یہ کمزوری کی وجہ سے ہے انہوں نے کہا اگر اس کو پہنے ہوئے تجھے موت آگئی تو تجھے اسی کے سپرد کر دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے برا شگون لیا یا اس کے لئے برا شگون لیا گیا جس نے کہانت کی یا اس کے لئے کہانت کی گئی یعنی خود پوچھا یہ جا کے کسی اور سے پوچھ کیا ہے اس کے لئے جس نے جادو کیا یا جس کے لئے جادو کیا گیا وہ ہم میں سے نہیں یعنی خود اپنے لئے کرے یا کسی اور کے لئے کرے یا کوئی کسی کے لئے جا کے کروائے کوئی بھی صورت اس میں سے جائز نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھار پھونٹ نہیں کراتے بچشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے نہیں توکل کرتے اب اس کا علاج کیا ہو معاوی ابن حکم کہتے ہیں میں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نیا نیا جاہلیت سے باہر آیا ہوں یعنی مسلمان ہوا ہوں اور اب اللہ نے دین اسلام عطا فرما دیا لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ابھی بھی کاہنوں کے پاس جاتے ہیں جسے ہم میں سے کئی لوگ قرآن پڑ بھی جاتے ہیں پھر بھی نہیں باز آتے اس کام سے آپ نے فرمایا تم ان کے پاس نہ جایا کرو میں نے ارز کیا ہم میں سے کچھ لوگ شگون لیتے ہیں آپ نے فرمایا یہ محض ان کے دلوں کا وہم ہے پس یہ شگون ان کے کام میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے میں نے ارز کیا ہم میں کچھ لوگ لکیریں کھینچتے ہیں نزائچے بناتے ہیں آپ نے فرمایا سابقہ امبیاء میں سے ایک نبی تھے جو لکیریں کھینچا کرتے تھے تو جس کی لکیریں ان کے معافق ہوں وہ تو صحیح ہو سکتی لیکن اب یہ جاننا مشکل ہے یعنی ان کو تو اللہ نے ایک وحی کے ذریعے کوئی علم دیا تھا لیکن ہمارے پاس تو کوئی سورس نہیں اب اگر کوئی شخص بدشگونی کر لے تو کیا کیا جائے یعنی اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس کا کفارہ دے کیا کفارہ دعا کہاں لکھی ہوئی ہے یہ کتاب کی شروع میں اگر کبھی آپ نے کوئی ایسا وہم کیا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو گئی ہو تو اس دعا کو لکھ کر سامنے لگا لیں تو انشاءاللہ اس کا کفارہ ہو جائے گا کیا ہے دعا اللہم لا خیرہ الا خیرک ولا قیرہ الا طیرک ولا الہ غیرک اے اللہ تیری دیوی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں اور تیری فعال کے علاوہ کوئی فعال نہیں اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں اب بات یہ ہے کہ بدشگونی تو کوئی چیز نہیں لیکن اچھا شگون لے سکتے ہیں اچھا شگون لینا چاہیے برا شگون نہیں لینا چاہیے لیکن اچھا لینا چاہیے وہ کیسے ابو غریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعددی نہیں نہ فعال بد کوئی چیز ہے البتہ مجھے نیک فعال پسند ہے یعنی شہر کا نام اچھا ہونا انسان کا نام کسی چیز کا نام اچھی بات موہ سے نکالنا انس بن مالک سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی بیماری متعددی ہے نہ بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے لیکن مجھے نیک فعال پسند ہے صحابی نے عرض کیا نیک فعال کیا ہے آپ نے فرمایا اچھی بات اب مثلا بعض وقت ہم کہیں جاتے ہیں نا کوئی کسی گھر رشتل لینے کے لئے گئے پر ایکزمپل گاڑی میں بیٹھیں بیٹھتے کہا انہوں نے دینا دلانا کچھ نہیں دوسرا کہتے ہیں یہ ہونا کوئی نہیں یہ غلط بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں کہتے ہیں نا موہ سے بری بات نہ نکالو اچھی بات نکالو یہ اچھا شکون یہ اچھی فعال کیونکہ یہ ایک طرح سے ناشکری ہوتی ہے اور آپ پہلے سے تفسریں کرنے لگتے ہیں کچھ چیز خریدنے جانے ایسے جا رہے ہو کچھ نہیں ملے گا کس نے دیکھا ملے گا یہ نہیں اب آئندہ سے پرہیس کریں گے اور کسی کو بھی نہیں کرنے دینا کوئی کر رہے تو اسے پوچھنا ہے اسے سوال کریں دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں کسی کو روکنے کے ایک یہ بری بات ہمتنے کالو امہ سے اور ایک یہ کہ آپ کو کیسے پتا چلا آپ سوال کر دیں مثلا گھر میں کوئی بچہ ہے کوئی بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کیونکہ ایسی بات کر رہا ہے یہ نہیں ہونا فلاں نے بات نہیں سننی میں یہ کام نہیں کر سکوں گا اکثر لوگ من پھی جملے مو سے نکال دیتے اور واقعی پھر من نہیں کر پاتے کیونکہ اس سوچ کا اثر آپ پہ ہو جاتا ہے یہی کانفیڈنس نہ ہونے کی علامتیں کہ انسان پہلے سے سوچ کے بیٹھ جاتا ہے میں نہیں بولتا میرے سے کوئی گلتی ہو جائے گی میں نہیں سٹیج پہ جاتا میری ٹانگل اٹھڑا جائیں گی میں نہیں اس سے ملتا اس نے میری نہیں سننی بھئی آپ پہلے ہی سوچ رہے ہیں نہیں سننی کہاں سے بتا چل گیا آپ کو نہیں وہ ایک درفہ ایسا ہوتا بھئی اس سے ہو سکتا اس کا موڈ آف ہو اس کے اوپر بھی کوئی سٹریس ہو تو اس نے کہاں نہ کر دیو تو اس کے یہ مطلب نہیں کہ وہ حرف آخر ہے اور ہمیشہ وہ ایسا ہی کرے گا انسانوں کے مزار میں بھی تبدیلی ہو جاتی یہ چیز تو مجھے بھی اس قدر ناغوار گزرتی ہے کہ جب کسی کو کچھ کہیں اور وہ کہیں نہ 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 یہ تو ہونے کا نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ میں نہیں کر سکتا میں نہ نہیں کرو ایکسٹ کرو اور اللہ سے مدد مانگو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اور انہ مالوس رہی اسرہ تکلیف کے ساتھ یا اللہ آسانی بھی پیدا کر دے گا دیکھئے وہی بھلی بات جو بچھگونی لیتا ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا آلہ درجہ تر نہیں پہنچ سکتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں جب آپ کام ہی نہیں کر رہے پہلے سے ہی سوچ کے بیٹھ جائے کہ یہ نہیں ہونے کا تو وہ کہاں سے ہوگا تو منفی سوچ جو ہے یہ انسان کی دشمن ہے سوچ مصبت کر لیں اپنا لنس چینج کر لیں تم تو نکمے ہو تم نے کچھ نہیں بننا تم نے کچھ نہیں کرنا یہ ماں بہت منفی جملے بولتی ہیں یہ بھی نہیں کہنے چاہیے پھر اسی طرح کسی پر لانت نہیں بھیجنی چاہیے اگر وہ پڑ گئی اس پہ تو وہ کہاں ہمارے ملک کا کوئی حال نہیں اس قوم کا کوئی حال نہیں اس لئے تو کبھی ترقی کرنی نہیں یہ تو بس زبال ہی زبال آئے گا اور آپ دیکھنا تو صحیح حالات کیا ہوتے ہیں اللہ حکر یہ جملہ تو اس قدر برا لگتا ہے پھر تمہیں کہاں سے غیب کا علم ہو گیا کہ حالات کیا ہوں گے ابھی دیکھنا آئندرہ کیا ہوتا ہے اس قدر ڈراتے ہیں لوگ اور خوف زیادہ کرتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو اس وقت ہمیشہ سوچا کریں کہ ان کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہر خیر اور بھلائی اللہ کے ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کے خوپڑی میں کسی چیز کے ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ہامہ جو ہے نظر لگ جانا برحق ہے اور سب سے سچا شگون فال ہے اچھا شگون کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز سے اچھی فال لیتے تھے لیکن برشگون نہیں لیتے تھے اور آپ کو اچھا نام پسند آتا تھا یعنی اگر کسی کے نام کا مطلب اچھا ہو یا جیسے کسی گلی کا سٹریٹ کا علاقے کا تو اس کو پسند کرتے تھے بعض وقت ہمارے ہاں دہاتوں اور شہروں کے بھی کچھ نام ایسے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں بنتا بلکہ الٹا بیکار سے ہی مطلب اب میں نام نگت ہو سکتا ہے کوئی آپ میں سے اس علاقے میں رہتا ہو تو اس کو اچھا نہ لگے یا سن رہا ہو تو اس کو برا لگے لیکن نام ایسے پڑھ کر طبیعت میں ملال آنے لگتا ہے کہ یہ کیا سوچ کہ اس کا یہ نام رکھا گیا اور ہر وقت وہ نام پکارا بھی جا رہا ہوتا ہے اور لوگ اس میں رہ بھی رہ ہوتے ہیں تو کسی نے کسی درجہ میں شاید ان کے مزاجوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہوگا وہ لیکن اسلام آباد اس اسلام آباد یہ اچھا شگون ہے دنیا میں کوئی شہر کوئی ملک اس نام سے اس طرح کہ جہاں اسلام آباد ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نام پسند آتا تھا عبداللہ بن بریدہ اپنے والے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے تھے یعنی کسی چیز سے بھی آپ گھبراتے نہیں اور نہ ہی کسی وہم کو شکار ہوتے تھے یعنی کہ یہ سٹرانگ ہونے اور بریب ہونے کی علامت ہے لیکن جب کسی کو عامل بنا کر کہیں بھیجنے کا ارادہ کرتے یعنی کسی کو کوئی ڈیوٹی دیتے تو اس کا نام پوچھتے اگر اس کا نام پسند آ جاتا تو اس کے ساتھ خوش ہو جاتے اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر نظر آتے اور اگر اس کا نام آپ کو ناپسند ہوتا تو کراہت کی علامتیں آپ کے چہرے میں دکھائی دیتی اسی طرح جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو اس کا نام پوچھتے اگر اس کا نام پسند آ جاتا تو آپ خوش ہو جاتے اور خوشی کے آثار نظر آنے لگتے اور اگر نام ناپسندیدہ ہوتا تو چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار نظر آتے تھے چہرے کو سچا ہونے چاہیے نا ہم بعض اوقات ایک مسلوئی سی اپنے اوپر وقار اور اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے بلکل وڈن فیس دکھاتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ہم خوش ہیں یا نراض ہیں یا خوان ہیں دوسروں کو بھی حیرت میں ڈالے رکھتے ہیں تو انسان کو غمی خوشی اس کا اظہار معقول حد میں کرنا چاہیے یہ نہیں کہ اتنا ہی اس پر کھول جائے کہ آس پاس بھول دیا وہ غلط ہے اسی طرح عبداللہ بن صاحب بیان کرتے ہیں کہ خدیبیہ کے سال حضرت عثمان بن نفان نے بیان کیا کہ سحیل کو ان کی قوم نے بھیجا تاکہ اس شرط اور صلح کر لیں کہ اس سال مسلمان واپس لوٹ جائیں فریش آہندہ سال تین دن کے لئے مکہ کو مسلمانوں کے لئے خالی کر دیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحیل کے آنے کی خبر پر کیا فرمایا تھا اللہ نے تمہارا کام آسان کر دیا یہ ہے اچھی فال لینا یعنی اچھے نام سے اچھا گمان رکھنا اور اچھے مقصد کی امید رکھنا اور یہ ایک طرح سے اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے عام طور پر لوگ بے سوچے سمجھے موڈرن ناموں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے لئے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو یہ اچھا لگتا کہ یہ سنیں کہ یا راشد یا نجیح یعنی اچھی بات کوئی کرے کام ہو جائے گا کامیاب ہو جائے گا نجاح کامیابی کو کہتے ہیں نا پھر اسی طرح انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک رات وہ دیکھا جو سونے والا دیکھتا ہے کیا گویا کہ ہم اقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں اور ہمارے پاس ابن طابق قسم کی تازہ خجوریں لائے گئے ابن طابق تو میں نے اس کی تعبیر یہ سمجھی کہ دنیا میں ہماری عظمت ہوگی اور آخرت میں بچا ہوگا اور ہمارا دین بہت امدہ ہوگا یعنی اچھی تعبیر کرنا یعنی بعض لوگ خواب کی بھی بری تعبیر کر دیتے دوسرے بھی بچنے کو کہا گیا اگر اچھی بات سمجھ میں آتی ہے تو بولو انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا اور اگر کوئی بری بات زبان پر آ رہی ہے تو اس کو روک لو ابو حرارہ سے مر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات سنی جو آپ کو اچھی لگی تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے موہ سے اچھی فعل لی اخذنا فعلق منفیق تو خلاصہ کیا ہے کلام کا امید رہیں مصبت سوچ رکھیں مثلا اگر کوئی سفر پر جا رہا ہے تو کیا کہنا چاہیے تم نہ جا سکو کہنا چاہیے کیونکہ اگر اس نے جانا تو جائے گا لیکن دل خراب کر کے جائے گا تو کسی کی کوئی خبر سن کے تم اسے اچھے کلمات نکالنے چاہیے برے کلمات نہیں نکالنے چاہیے بچوں کو بدوائیں دینا لوگوں کے ساتھ برا بلا سلوک کرنا یہ ساری چیزیں زندگیوں کو حرام کر دینے والی ہوتی ہیں جی ہاں وہ بھی اس میں آتی ہے کہ وہ جو لکیریں دکھاتے ہیں زائچیں نکلوانا اور بعض تاریخوں کو منحو سمجھنا بعض دنوں کو منحو سمجھنا بعض لوگوں کو منحو سمجھنا بعض مہینوں کو شادی کے لیے منحو سمجھنا یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں اور ایسے کرنا بلکل درست نہیں اصل بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے جب کوئی نقصان پہنچے جیسی کہہ رہی ہیں نا کہ بعض لوگ استخارہ کرتے ہیں اس رب تتمنان ہوتا ہے وہ کام کر لیتے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد اسی کام میں کوئی نقصان بھی ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں ہم نے تو استخارہ کیا تھا اور بڑا اچھا تھا لیکن اب یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا تو بات یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے جب جو چاہے کرے کیا کہنا چاہیے قل جب کوئی تکلیف آجائے یہ تکلیف ہمارے لئے لکھی ہوئی تھی یہ ہماری تقدیر کا حصہ تھی کہ ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ لی وہی ہمارا مولا ہے اور ایمان والوں کو اللہ پر توقل کرنا چاہیے بعض لوگوں نے ایک موضوع حدیث گھڑی ہوئی ہے کہ جو شخص مجھ کو ماہ سفر گزرنی کی بشارت دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا یہ بالکل غلط بات ہے تاؤس کا ایک قصہ ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے راستے میں کسی مقام پر کواہ کائیں کائیں کرتا وہ گزرا یہ سن کر ان کا ساتھی بول اٹھا خیر ہو بھلائی ہو تو وہ فوراں کہنے لگے کہ اس میں کون سی بھلائی ہے کہنے لگے میں تمہارے سا سفر نہیں کر سکتا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ ایسی کمپنی میں انسان دب رہتا ہے تو لا محالہ وہ پیسیولی وہ اثرات انسان کی اوپر آتے جاتے ہیں جس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ انسان پھر انہی بغیر سوچے سمجھے ان چیزوں کا شکار ہڑ جاتا ہے اسی طرح آپ ایک سوالی سے ہوتا رہے تھے جس پر لانت کی گئی تھی ایک جگہ پر آپ نے نماز نہیں پڑی تھی کیونکہ سب لوگ وہاں سوئے رہ گئے تو کوئی نماز کے لیے نہیں اٹھا تھا تب آپ دیکھیں کہ جس گمرے میں جس گھر میں لوگ نماز ہی نہ پڑھیں تو نحوسہ تو وہاں اتر نہیں اسی طرح آج کل ایک اور چیز کا بہت رواج ہے جو بہت عام ہوتی جاری ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے ایول آئے کے بارے میں اس میں بہت بلیف ہوتا جارہا ہے بہت سے لوگ ون آئے کی جو پکچر بغیرہ ہیں وہ پین کے رکھتے ہیں یہ لٹکاتے ہیں گھروں میں اور بہت سے عرب ممالک میں بھی یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے اور ایک بہت رواج ہوتا چلا جا رہا ہے اس کا تو ان کا بلیف کیا ہوتا ہے یہ دجال کی آنکھ سے وہ اس کو مشابت قرار دیتے ہیں اس کے پیچھے بلیف کیا ہوں لوگوں کا کہ اس سے بری قسمت سے چھٹکا رہا ہوتا ہے اگر وہاں آئی لٹکائی بھی ہے یہ نہیں رکھی بھی ہے اور ہم دوسروں کی نظر سے بچ سکتے ہیں ایول آئے سے بچنے کے لیے اسے گلے میں لٹکا کے رکھتے ہیں بعض لوگ چھلی رکھتے ہیں بچوں کے سرانے نیوبون کے ساتھ کہ پھر ان کو نظر نہیں لگے گی اور بھی اس طرح کی خرافات ہیں اور وہ اس کا کانسپٹ کیا ہے کہ وہ جو آئی انہوں نے لٹکائی بھی ہے یا کہیں اور گھر میں یا اپنے گلے میں تو یہ کہ یہ لوگوں کی کمینگی کو دیکھتی رہتی ہے اور لوگوں کی توجہ ہماری طرف آنے کے بجائے اس کی طرح مبزول ہو جائے گی اور ہم نقصان سے بچ جائیں گے تو ایسی کوئی چیز گلے میں لٹکانا یا پہننا یا گھر میں لٹکانا یہ بھی شرک میں آ جاتا ہے اس سے بھی بچنا چاہیے تو اصل بات کیا ہے میسج کیا ہے میسج یہ ہے کہ انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اللہ پر توقع کرنا چاہیے جب کوئی تکلیف آئے تو کیا پڑھنا چاہیے حسبن اللہ و نعم الوکیل جب کوئی خوف آئے جب ڈر لگے جب سمجھے کہ ناکام نہ ہو جائیں کہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب پیچھے بھران اور اس کے لشکر تھے اور آگے سمندر تھا اور بنی اسرائیل چلا اٹھے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا تو انہوں نے کیا کہا میرے ساتھ میرا رب ہے وہ مجھے سیدھے رستے کی رہنمائی دے گا وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا اور پھر یہ دعا کہ حضرت مغیرہ نے معاوی بن نبی صفیان کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے جو بندہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھ رہا ہو تو وہ تواہمات کا شکار نہیں ہوتا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں درجمہ اس کا وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے وہ ہر چیز پر خدرت رکھنے والا ہے اے اللہ نہیں کوئی روک سکتا جو آپ عطا کرنا چاہیں جہاں خیال آئے نا کہ یہ فلان شخص میرا کام نہیں کر کے دے گا یا یہ کام ہوگا نہیں یا یہاں رکاوٹ آ جائے گی تو آپ کیا سوچیں کوئی روک نہیں سکتا کوئی خیر نہیں روک سکتا کوئی میرا رزق نہیں روک سکتا کوئی میری کامیابی مجھ سے نہیں چھین سکتا سب کچھ میرے رب کے ہاتھ میں ہے اسی پر میرا بھروسہ ہے اور کوئی دے نہیں سکتا جو آپ نہ دینا چاہیں اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی بزرگی والے کو اس کی بزرگی یعنی اگر کوئی بڑا ہے نیک ہے پارسہ ہے مالدار ہے ریسورس فل ہے تو وہ اس پر بھروسہ کر لے کہ میرے پاس اتنے ریسورس ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ہر چیز خرید سکتا ہوں ہر کام کر سکتا ہوں اور جگہ جار سکتا نہیں یہ بزرگی تمہیں یا تمہاری وجہ سے کسی اور کو فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے ٹھیک ہے اصل بات کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمائی تھی نا کہ دیکھو سارے لوگ مل کر اگر تمہیں کوئی نفع دینا چاہے کوئی نفع نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے اور سب مل کر اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے کلم رکھ دی گئے اور سیائی خوشک ہو گئی اصل فیصلہ یہی ہے تو اصل نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے یہی چیز انسان کی توحید کو پختہ کرتی ہے اسی پہ ہمارا آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے جزاکم اللہ و خیرن سبحانک اللہم و بحمدکا نشد اللہ الہ الا اندر نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ